جسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آج سورہ انام سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے سورہ انام قرآن مجید کے چھٹی سورہ ہے اور قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب میں یہاں بار بار بیان کرتا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے غور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ دی ہے کہ قرآن مجید کو سات ایسے گروپس میں کلسٹرز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے کہ جن میں سے ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور ہر گروپ کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے یعنی مکی صورتیں وہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک نازل ہونے والی صورتیں اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک نازل ہونے والی صورتیں ہیں قرآن مجید کے بارے میں اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو کہ جو اپنی اس موجودہ ترتیب میں واحد قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن ہے ہی نہیں اس کی وہ ترتیب کے جو زمانی ترتیب ہے اسٹوریکل کرونالوجیکل وہ موجود ہی نہیں وہ اگر آپ کہیں قرآن مجید کے کسی نسخے میں پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کے اندازے ان کے کیسے ہیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام دین اسلام یہ اللہ کا دین ہے اس میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ کونسی بات ہے جس کو اللہ نے خود سے احتمام کر کے ہم تک پہنچائی ہے اور کونسی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بدنصیبی اور ہمارے اختلافات اور کنفیجنز کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں کو اصل دین سمجھ لیا ہے اور جو اللہ کا اصل دین ہے وہ بس کہیں اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے تو اللہ نے جو کتاب ہم کو دی ہے وہ سورہ حمد الحمد سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے آپ پوچھئے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ اس مسلمان امت کے مکمل اجماع ایگریمنٹ میں موجود ہے محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب موجود ہی نہیں ہے اگر ہے تو ایسے ہی بس کچھ لوگوں کے پاس ہے یہ قرآن ہے اس میں یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے اس کے بارے میں میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایسا کیوں ہے تو میں نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑی حکمتیں رکھیں ہر سورہ اپنے اندر ایک مکمل مضمون رکھتی ہے یعنی ایک پورا تھوٹ ہے پوری پورا آئیڈیا ہے کہ جو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جس میں تمام آیات ایک یا دوسرے طریقے سے اس سینٹرل تھیم سے جڑتی ہیں یہ اس کو آپ کہیے کہ یہ سورہ یونٹی ہے اس میں سورتوں کے اندر ایک کوہرنس ہے ایک نظم ہے ایک ترتیب ہے دوسری ایک حیرت انگیز چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موجودہ ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ چھے سورتوں کے علاوہ کے جو ایکسیپشنز اور ایکسیپشنز فور گوڈ ریزن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے یہ چھے سورتیں یونیک ہیں مختلف قرآن کے حصوں میں بقیہ ایک سو آٹھ سورتیں کل سورتیں ہیں نا ایک سو چودہ ان میں سے چھے نکالیں تو ایک سو آٹھ باقی رہتی ہے ایک سو آٹھ سورتیں ہیں کہ جو چون ففٹی فور پیرز میں منقصب ہیں ایسے کہ دو سورتیں جو جوڑا ہیں وہ ایڈجسنٹ ایک ساتھ آتی ہیں جو سورتیں جوڑا ہیں وہ اویسلی زمانے کے لحاظ سے ایک ہی ہیں ایک زمانے کی ہے یعنی اگر ایک سورہ مکی ہے تو اس کی جوڑا سورہ بھی مکی ہے اور ایک سورہ مدنی ہے تو اس کی جوڑا سورہ بھی مدنی ہے یہ جوڑے ہونے کے کیا پہلوں ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کبھی پھر موقع ہوگا پھر بیان کروں گا ابھی بھی اس کی مثالیں سامنے آئیں گی تو آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اس کی مثال آ جائے گی میں محض سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بہت ہی سادہ کلیر جوڑے کا کی ایک مثال ہے آخری دو سورتیں ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ان کا نام بھی اب ہم لوگ بعض اوقات ایک ہی بولتے ہیں موبوزتیں وہ دو سورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم بہت سے جو شر ہیں ایولز کے جو ہمیں تھریٹن کرتے ہیں یہ جوڑا جوڑا سورتیں ایک سورہ یونٹی دوسرا سورتوں کے پیرز سورہ پیرز جوڑے اور تیسرا سورہ گروپس یہ پورا قرآن سات گروپس سورتوں کے گروپس پر مشتمل ہے اس میں تقسیم کیا گیا ہے ایسے کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے ہوتا ہے اور ہر گروپ کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر ہوتا ہے اور سات کے سات گروپس اپنے اندر ایک ایسا معنی مفہوم ہے مرکزی سنٹرل کے جس کو کرکھتے ہیں اور تمام سورتیں اسی کو یوں ہیلپ کرتی ہیں اسی پر فوکس کرتی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ سو یوں قرآن مجید ایک انتہائی حسین آیات کے کوہرنٹ مجموعے اور سورتوں کے کوہرنٹ ڈیزائن کا ایک سٹرکچر پیش کرتا ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کی اس سکیم آف آف آرینجمنٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بات قرآن نے خود بیان کی تھی مکی سورتوں میں ایک آیت ہے ایک سورت کی سورہ ہجر ہے پندرمی سورہ ففٹین اس کی آیت نمبر ستاسی میں ایٹی سیون میں کہ ولقد آتینا کا نبی صلی اللہ صلی اللہ کو خطاب کر کے فرما کہ ہم نے آپ کو دی سبعا سات من المخانی جوڑا جوڑا والقرآن الحکیم یعنی یعظیم قرآن یعظیم قرآن کیا ہے یہ سات سورتوں کے گروپس میں ایسے منقسم ہے کہ وہ گروپس پھر مزید آگے بڑھ کر جوڑوں جوڑوں میں پر مشتمل یہ جو دوسرا گروپ اب ہم پڑھ رہے ہیں پہلا گروپ ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ اس کا آغاز ہوا تھا ایک مکی سورہ سے سورہ فاتحہ اور اس کے آگے چار طویل مدنی سورتیں تھی البقرہ آل عمران النساء اور المائدہ اب ہم سورہ انام جو چھٹی سورہ ہے اس سے شروع کر رہے ہیں سکس سورہ یہ جو گروپ ہے اس کی چار صورتیں دو مکی دو مدنی مکی بھی جوڑا ہیں اور مدنی بھی جوڑا ہیں انام اعراف انفال اور توبہ یہ چار صورتیں ہیں جن پر یہ گروپ مشتمل ہے ہم نے آج سورہ انام سے اس کا آغاز کرنا ہے اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک تو قریش کے اوپر جو مکہ کے سردار تھے ان کے اوپر خجت تمام کی گئی ہے خجت تمام کی گئی ہے یعنی بات آخری حد تک کلیر کر کے ان کو ایسے واضح کر دی گئی ہے کہ ان کے پاس نہ ماننے کیلئے کوئی ایکسکیوز نہیں اس کو کہتے ہیں اتمام حجت اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکیہ کیا ہے مسلمانوں کا تذکیہ یعنی ان کو پاک کیا گیا ہے ان کو جو دنیا کی گرد آلودگیاں ہیں ان سے ان کی تدہیر کر دی گئی ہے ان کی صفائی کی گئی ہے یہ بھی سائملٹینیس پروسس گزرتا ہے ایک جانب بعد انکار کرنے والوں کو ایسے پہنچائی جاتی ہے کہ ان کے لیے نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مراحل بھی جاری ہوتے ہیں جن میں ایمان لانے والوں کو پاکیزگی دی جاتی ہے اس گروپ میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی اختتام تک بیان کر دیا ہے جس کو کہتے ہے جس کو ایک نام دیا گیا ہے نام ذرا مشکل ہے تو پہل اس کو برداشت کر لیں میں اس آخری دینونت ہے وہ ظاہر ہو گئی دینونت یہ دین سے یعنی بدلہ حساب کتاب ہمیں یہ معلوم ہے کہ دین ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی سکیم میں واحد زندگی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پلین کے مطابق زندگی کا ایک حصہ ہے زندگی کے ماد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے اور اس دن اللہ تعالی اس دن کو کہتا ہے وہ بدلے کا دن ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دین کا پیغام اصل میں یہ ہے کہ اے انسانوں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اس کے لیے اس زندگی میں تیاری کر لو یہ زندگی اللہ نے عیش آرام منمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی ہیں یہاں تو جو کچھ بھی تم کو مل رہا ہے وہ ایک امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے کہ جس میں تم کو اس دنیا کی پرفارمنس کارکردگی کے نتیجے میں یا تمہیں اللہ کا انام ملے گا یا تمہیں پھر سزا ملے گی یہ بات چونکہ انسانوں کے لیے ماننی آسان نہیں ہے اس لیے نہیں کہ یہ بات کنونسنگ نہیں ہے سچی بات یہ کہ اس سے زیادہ کوئی کنونسنگ بات نہیں ہے آخرت اگر نہ ہو تو اس دنیا کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے یہ تکہ ہے ایک اچانک حادثاتی طور پر آگئے ہیں کیوں آئے ہیں کچھ پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آسکتی تو حقیقت یہ ہے کہ عقلی طور پر فلسفیانہ طور پر اس دنیا کی زندگی کی کوئی تک نہیں سوائے اس کے کہ یہ آخرت کی زندگی کس سے پہلے ایک امتحان ہے مگر بندہ کہاں مانتا ہے اس لیے کہ دنیا کی زندگی رنگین ہے بہار کا موسم ہے جائیں انجوائے کریں کہاں آپ ہمیں اس چکر میں ڈال رہے ہیں کہ آپ مولویانہ قسم کی چیزیں سنیں اور اپنے آپ کو پابند کریں تو آدمی کہتا یار ہوگا دیکھ لیں گے سمجھ میں آگئے تمہارے بات تو اللہ نے اس وجہ سے تمام دلائل دینے کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک اور احتمام کیا ایک اور اٹھائیں ایک زمانے تک اس نے اپنے رسول بھیجے وہ رسول کے جو نبی ہوتے تھے لیکن نبیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جن کو رسالت بھی ملی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان رسول کی قوموں پر اتمام حجت کر دیا اتمام حجت اب سمجھ گئے بات کو آخری حد تک واضح کر دیا اتنا واضح کر دیا کہ اب جو نہیں مانتا تھا وہ حقیقت میں یہ کہتا تھا کہ یہ سورج ہے لیکن میں نہیں مانتا اتنا کلیر ہو گیا تھا اور پھر وہ اس پر زد کر کے اس واضح پیغام کے لانے والے پیغمبروں کی مخالفت کرتے تشمن ہو جاتے اور ان کو اپنی بستی سے نکلنے پر مجبور کرنے والے بن جاتے تو اللہ کی طرف سے ان کو اس دنیا میں آخرت کے عذاب کو ریمائن کرانے کے لیے ایک دنیا میں عذاب آتا ہے یہ ہے جس کو دینونت کہتے تو یہ چار صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے گریجولی دنیا میں اللہ کی طرف سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دینونت جو آخری ہوئی ہے اس کا بیان ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس دنیا میں وہ بڑا واقعہ جس کو بعض اوقات کہتے ہیں قیامت سغرہ چھوٹی قیامت آج سے چودہ سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے آخری مرتبہ یہ ظہور میں آئی اور ہم انسانوں کو اس کا تجربہ ہوا اب اس کے بعد قیامت آنی یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسا فاصلہ جیسے دو امیلیوں کے درمیان یعنی درمیان جو ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں بہت چھوٹا عرصہ ہے اس کی پہلی صورہ اب اس میں دیکھیں جو اس بات کو پرزنٹ کرنے کے لیے چار صورتیں میں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں سورہ شروع کرتے اس میں چار صورتوں کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے نیٹ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں یہ دعوت کی سورہ ہے انوائٹ یہ ایک ایک سورہ قوم کو پہلے دعوت دیں گے نا آپ انوائٹ کریں گے یہ تو نہیں کہ کہیں جناب کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میں آپ کو تھپڑ مارتا ہوں اس کے بعد آپ کوئی بات کریں پہلے آپ بات سمجھائیں گے تھپڑ مارنے کے لئے کوئی وجہ ہو نہیں چاہیے تو سورہ انام میں جو اچھی بھلی لمبی سورہ ہے مکہ والوں کو دعوت دی گئی کہ وہ توحید کو مانے وہ رسالت کو مانے وہ آخرت کو مانے جو بالکل لوجکل ریشنل بات ہے فطری بات ہے یہ جو ایمانیات ہیں سورہ اعراف جو اس کی نیکس سورہ اور اس کی جوڑا سورہ ہے وہ بھی مکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ بتایا ہے کہ تم نے اگر یہ دعوت جو تمہارے سامنے پیش ہوئی ہے اگر نہیں مانا تو تم پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو اس سے پہلے پچھلے رسولوں کی قوموں پر آیا چوراچے ہم دیکھیں کہ سورہ اعراف میں کہ ان قوموں کی احوال ان کی کہانیاں ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیے اور میسج ایک ہی ہے ان کے ساتھ یہ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے یہ دو مکی صورت ہیں اس کے بعد دو مدنی صورت ہیں مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ آپ سمجھئے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ جو تھیوری اور پریکٹس میں ہوتا ہے ایک چیز تھیوریٹیکلی ان پرنسپل بیان کی گئی ہے لیکن اب اس کو اپلائی بھی کرنا مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی قیادت میں یہ ماحول بن گیا کہ جو کچھ سمجھایا گیا جو کچھ اصول کے طور پر بیان کیا گیا اس کو نافذ بھی کیا جائے جو یا چاہ آپ یہ دیکھئے کہ ان دونوں صورتوں کی کیا تھی میں دعوت اور وارننگ انذار وارننگ کس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں کہ اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اب یہ خدا تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی پنشمنٹ دو شکلوں میں آ سکتی ہے ایک یہ شکل ہو سکتی ہے کہ اللہ زمینی یا آسمانی آفتوں کے ذریعے سے عذاب نازی کرے بجلی کی کڑک زلزلہ پتھروں کی بارش سہلاب طوفان یہ عوامل قدرت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہی ہوا چلتی ہے تمہارے لئے سازگار ہوتی ہے اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی قوم کو تباہ کرنے کی استعمال کر دیتا یہ خدا کے وہ ہیں ٹولز ہیں ہر ایک میں ہر چیز میں وہ سائنٹیفک بیگراؤنڈ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے اسی میں وہ انہینس کر دیتا ہے اسی کو بڑھا دیتا ہے دیکھیں قرآن مجید نے اسی وجہ سے ہم یہاں بھی دیکھیں گے اس طرح کے موجزوں کو اتارنے سے انکار کیا ہے جو آپ کو سامنے کوئی نظر آئے وہ یہ کہتا ہے اور یہ خدا نے کیا اسی نے ان فینامنا آف نیچر کو کریئٹ کیا ہے اسی نے لاؤز آف نیچر بنائے ہیں اور وہ ان کا پابند نہیں ہو گیا ہے وہ انہی کو استعمال کر کے اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دوسری چیز ہے دوسرا جو عذاب کا طریقہ ہے وہ رسول کے ساتھیوں کی تلواریں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بناتا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کیوں اس لیے کہ حضور کے ساتھیوں کی تعداد بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرا دوسری پوسیبلیٹی ہے اس سے اس نے اس عذاب کو نازل کیا یہ آپ دیکھ لیں گے اس گروپ میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل واضح ہو جائے گی جب کچھ لوگوں کو اللہ کا اللہ کے عذاب کا ذریعہ بننا تھا اللہ کے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو اللہ کا ساتھ دینا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کریں ان کو اس کے لیے الیجبل بننا تھا اس کے لیے انہیں مستحق بننا تھا ان کا کردار ان کا اخلاق ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھی بن جائیں وہ اللہ کے ٹولز بن جائیں تو چراچہ ہم یہ دیکھیں گے یہ سورہ انفال جو مدنی سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنے کردار کو اللہ کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جس کے بعد اللہ ان کے ذریعے سے اپنے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیں یہ سورہ انفال میں اس میں پریپریشن میں ایک اور کام بھی ہوا ہے انفال میں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے قریش یہ اصل میں اتنا پار فل ایک گروپ تھا جیسے فیرون اور اس کے ساتھی کہ یہ عام لوگوں کو اللہ کے پیغام کو سننے سے روکتے تھے کہ عام آدمی ان کے ہوتے ہوئے یہ کرنی سکتا تھا کہ پیغمبر کی طرف سے آئے ہوئی دعوت کو سنیں اور اس کو مانیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال ہی میں یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کا صفایہ کر دیا سو چنانچہ سورہ انفال میں اس جنگ غزوے کا ذکر ہے جس میں ستر سردار سارے کے سارے مارے گئے ابو لہب نہیں آیا اس کو رگ مار دیا تاکہ اب مسلمان اب عام لوگوں کو یہ آپرچونٹی ملے کہ وہ اس دعوت کو سنیں اور اس کو مانیں اور اپنی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں یہ کو سات سال گزرے نو ہجری میں پھر یہ اعلان آگیا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو چنانچہ تم پکڑو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ اور قتل کر دیں یہ اصل میں اللہ کے عذاب کا بیان تھا جو سورہ توبہ میں آیا جو آخری سورہ ہے چنانچہ سورہ توبہ اللہ کے عذاب کے بیان کی سورہ ہے چنانچہ یہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ رحمان رحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے اس لیے کہ بسم اللہ رحمان رحیم میں رحمان رحیم اللہ کی صفات کا جو ذکر ہے سورہ توبہ کے عذاب کے بیان کا میں اس سے مطابقت نہیں تھی جو راچ اس کو بیان کیا گیا اور اس سورہ میں جو تین انکار کرنے والے انکار کرنے والے گروہ ہیں ان تینوں کے عذاب کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے انکار کرنے والے تین گروہ تھے مشرقین نمبر ون ان کو آیت نمبر ون ٹو 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 ٹی ایٹ تک بیان کیا گیا اہل کتاب یہود و نصارہ نمبر ٹو ان کو ٹو 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 مگر اس کے بعد ریسٹ او سورہ پوری کی پوری منافقین کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل ایک پرابلم تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر مکس اپ ہوئے تھے سو آپ یہ دیکھئے کہ سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے چنانچہ یہ تو سورہ توبہ میں عذاب ہے اب بس میں آیات کو پڑھنے آغاز کرنے سے پہلے میں بس ریمائن کر آ رہا ہوں چار سورتیں ہیں ان کو ایسے ترتیب دیا گیا انام انویٹیشن دعوت اعراف وارننگ انزار انفال پریپریشن تیاری اور توبہ پنشمنٹ سزا تو یہ دیکھیں کس قدر لوجیکلی خوبصورت طریقے سے یہ سب صورتیں اس گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہیں انویٹیشن انام دعوت وارننگ اعراف انزار پریپریشن انفال تیاری اور پنشمنٹ توبہ اعزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ الذی خلق السماوات والارضہ وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یادیوں سورہ انام کو ہم پڑھ رہے ہیں تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اسی نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی یہ ایک جانب تو اس دین کی بنیادی دعوت کا نقطہ آغاز ہے کہ جس کا بیان ہے یعنی دین اصل میں اللہ کے شکر کے اظہار کا نام ہے ہم دین کو کیوں اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس رب نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہم اس کے شکر گزار بندے بن کے رہے ہیں اس کی طرف سے اگر ہمیں کوئی انفرمیشن کوئی پیغام کوئی خط نہ آتا تو پھر جو ہمیں سمجھ میں آتا اپنی کومن سینس سے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اب اس مالک کا خط آ گیا ہے ہمارے پاس اس کی طرف سے ہمیں پیغام آ گیا ہے تو اب ہم اس پیغام کو اختیار کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تو تمام شکر اصل میں ہم تعریف کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ تعریف خاص طور پر جب کسی ایسی ہستی کے لیے ہو کہ جس نے آپ کے اوپر انام احسان کیا ہے اور اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس پر غالب آ جاتا ہے مضمون یا مفہوم شکر گزاری کو جیسا کہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ وہ بات ہے کہ جو مشرقین عرب بھی مانتے تھے یعنی جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں اختلاف کیوں ہوتا ہے ہمارے اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں مجھ سے وہ بات میری ہوتی نہیں تو یہ اچانک ایک باؤنسر آجتا ہے کہ یار میں اس کا کیا کروں جا رہا آپ جس کو مان رہے میں تو اس کو مانی نہیں رہا so how do we communicate قرآن نے یہ سمجھایا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں چاہے آپ کو اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو تو بات کا آغاز ان اصولوں سے ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اور ان کے درمیان مشترک ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں مشترک ہیں تو قرآن نے یہاں سے آغاز کیا کہ یہ تو تم بھی مانتے ہونا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمام شکر کا اصل حقدار وہ اللہ ہے آپ تو میں نے تو وہ ترجمہ پڑھا ہوگا جو میں بھی پڑھتا تھا سزاوار سنا ہے نام سزاوار وہ سزاوار اللہ کا شکر کریں سزاوار ایک پرانہ ایک آپ سمجھیں لفظ ہے حقدار ڈیزرف کرنے والا تمام شکر اور تمام تعریف ڈیزرف کرتا ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَجَعَلَ الزُّلُمَاتِ وَنْنُورِ اور یہ اندھیرے اور روشنی یہ بھی اسی نہ بنائے سُمَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اس کے باوجود وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو اے مکہ کے مشرکو کہ آسمانوں اور زمین کا وہی بنانے والا ہے وہی چلانے والا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کسی اور کو الہ ماننے کا مطلب کیا ہے کیا بے تکی بے بنیاد بات ہے ایک آئیڈیا ہے کہ جس کو تم اکنالج کرتے ہو اور پھر اسی کے ساتھ ایک دوسری بات مانتے ہو کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں بنتا دونوں کو ایک ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ بھی ہے جو قرآن بار 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 میان کرتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو اس کو چلا رہا ہے اس نے اس کو ایسے بنایا اور ایسے چلا رہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو فیکٹرز ہیں ہمارے عوامل اردگرد ان میں تضاد ہے اندھیرہ ہے تو روشنی ہے آسمان ہے تو زمین ہے لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس تضاد میں کانفلکٹ نہیں ہے بلکہ ہارمنی ہے بلکہ توافق ہے یعنی اندھیرے اور روشنی مل کے میری اور آپ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یہ دن کی روشنی ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں اور یہ رات کا اندھیرہ ہے جس میں ہم سوتے ہیں یہ زمین ہے کہ جس کے اندر فٹیلٹی ہوتی ہے ہم بیج بوتے ہیں یہ آسمان ہے کہ جس میں سورج ہے اور ہوایں ہیں اور پانی برستا ہے تو یہ مل کر اصل میں اس سسٹم کو چلا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد دینے والا کوئی اور ہے اور کاروبارٹ ہی کرنے والا کوئی اور ہے یہ بالکل غلط ہے یہ گپ ہے اس حقیقت کو مان لو اور جس دعوت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں اس کو قبول کر لو فرمایا وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے ثم قضاء اجلا پھر اس نے ایک مدت ٹھہرا دی یعنی یہ بھی وہ لوگ مانتے تھے کہ ہم سب انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہم خاکی ہیں اپنے وجود میں یعنی ہماری تقلیق کا آقاز جب شروع میں ہوا تو ہم مٹی تھے اور وہاں سے پھر یہ پروسس پروکرییشن کا شروع ہو گیا کہ جو اب ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ بھی جو آنے والا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کو جانا ہے ہر ایک کے لیے ایک مقرر مدت تیہ ہے کہ تیجیب بات ہے جو آرام سے بیٹھے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آلی ہے مگر انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر اس نے ایک مدت مقرر کر دی اور پھر ایک اور مدت بھی ہے جو اس کے ہاں تیہ ہے یعنی جیسے تم سب کی انڈیویجولی الگ الگ موت کا ایک دن ہے اسی طرح سے اس دنیا کی موت کا بھی ایک دن تیہ اس کا بھی خاتمہ ہونا ہے ثُمَّانْتُمْ ثُمَّانْتُمْتَمْتَمْتَرُون پھر عجیب بات یہ ہے کہ تم اس کے باوجود شکوک و شبات میں مقتلع ہو ایسی بحثیں کرتے ہو جس سے کہ تم اس حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر دو یعنی آخرت کو ماننے اور اس کو سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور وہی زمین میں بھی ہے یعنی یہ جو تم نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے کہ اللہ کو کہیں دور رکھا ہے اور اپنے لیے یہاں زمین میں تم نے معبود گڑھ لیے ہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو اپنے خیال کے مطابق کہ ان کے ذریعے سے تم اللہ کو اپروچ کرو وہی آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں ہے تمہارا خیال ہے کہ تمہاری بات اس تک نہیں پہنچتی مگر یہ کہ تم کسی کا سہارا لو کسی کے ذریعے سے پہنچو نہیں یعلمو سرکم و جہرکم وہ جانتا ہے تمہارے چھپے ہوئے کو بھی اور تمہارے کھلے ہوئے کو بھی و یعلمو ما تقسبون اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کماتے ہو کماتے ہو کھانا پینے کی چیزیں نہیں بلکہ جو عمل کمرتے ہو عمل قرآن مجید میں یہ جو ہم کماتے ہیں دکان میں جا کر کچھ فیکٹری لگا کر کھیت میں جا کر اس کو اللہ کا فضل کا ہے یہ فضل تو ہم تلاش کرتے ہیں کماتے ہم ایک چیز ہیں اور وہ ہے عمل برا یا اچھا اس لیے کہ یہ کمائی ہے جو وہاں جا کے یا ہمارے کام آئے گی یا ہمارے لیے و بالے جان بن جائے گی مصیبت بن جائے گی تو فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو وما تاتیہم من آیتن من آیات ربہم اور عجیب بات ہے ان لوگوں کا عجیب حال ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے اللہ کانو عنہ موردین مگر یہ کہ وہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں اس سے عراض کر لیتے ہیں یہ انکار کرنے والوں کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی کچھ دکھائیں گے تو سمجھ میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں تو مستقل انکار کرنے ہیں کہ ہم نے نہیں دکھانا یہ بھی ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے سوٹ سپرینج کہ جو لوگ اب مسلمان ہیں ان میں سے بہت یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل میں بہت سارے موجزات دکھائے گئے تھے حالانکہ قرآن مجید کا بڑا سمپل ایک مقدمہ ہے کہ اللہ کی دعوت انسان قبول کرے گا سمجھ کے اپنی عقل سے پروائیڈڈ یہ کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہو اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کرنے کے لیے تیار ہو اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی وہ اس دنیا کی زندگی کی من موجی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایاشی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے بندے منے کے ساتھ جو پابندیاں ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی مہانہ منا لے گا یعنی کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا اگر آسمان سے کوئی راکٹ کی شکل کا کوئی آ جائے کوئی فرشتہ تو یہ کہے گا یہ کسی اور پلینٹ سے کوئی چیز آئی ہے کوئی نہ کوئی بکواس کر دے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اور کیا کرتے ہیں لوگ اعراض کرتے ہیں یہ بڑا بڑا اہم لفظ ہے کہ اصل میں اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ آپ کنسنٹریٹ کریں آپ فوکس کریں اللہ کے پیغام کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان سنجیدگی سے اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے اپنی ریالیٹی کو پہچانتے ہوئے کہ میں ایک بالکل ناچیز ولنریبل انسان ہوں اور مجھے موت آنے والی ہے یہ ریالیٹی ہے تو وہ اللہ کے پیغام کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ماننا نہیں چاہتے جب وہ ماننا نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں چھڑو پرے آئے میں دیکھا ہے بعض مسلمان اتنے پیارے ہوتے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھنا وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھے آئے تے سمجھ آ جائے گا تے سمجھ آ گیا تے حمل کرنا پڑے گا تے بہتر ہے کہ نہیں پڑھو ایکچولی یہی کہتے ہیں واقعی نہیں پڑھو ایکسلوٹلی یہ کہتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں جی ابھی نہیں پڑھنا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے ان میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے آئے سے ان کو کہا ہے کہ تم نے پڑھے ہونا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں اعراض بڑا خوبصورت لفظ ہے مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں پک شواہ دینا ہے جب آپ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھیں گے اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کوئی کان میں کوئی واک مین وارات کی طرح کی کوئی چیز لگا لیں تاکہ ادھر دور کی جو نانسنس ہے وہ نہ سنیں آپ قرآن کو سنیں قرآن کو پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن ان میں سے ہر فضول بات کی بلکل نفی کرتا ہے تو مسلمانوں کی عام گفتگو سننے کے بعد آدمی کو ایک بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان ریڈیو سنتا ہے ٹیلیویجن سنتا دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ جاتا ہے کہانیاں سنتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے قرآن نہیں پڑھتا یہ تیشدہ بات جس چیز سے وہ نواقف ہے وہ اللہ کی طرح اور پھر اللہ معاف کرے آپ ان کو قرآن کی بات سنائے تو آپ سے لڑے گا اس لیے کہ ان کے پاس کہانیاں ہیں ان کے پاس سنی سنائی باتیں ہیں ان سنی سنائی باتوں کے لیے اتنا جذبہ پیدا کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر کہ اس کو ہم نے ڈیفنڈ کرنا ہے اور قرآن کی ہم نے تلاوت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے نہیں تو وہ بس اس سے اعراض کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاهُمْ تو انہوں نے اب بھی اس موقع پر بھی کیا ہوا ہے کہ حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے یہ قرآن حق ہے حق کا مطلب یعنی سچ اللہ کی طرف سے اس کا ہونا سچی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا سچی بات ہے کہ اس کا سچ ہونا واضح ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے لیکن شکل سے جھوٹا لگتا ہے تو کیا فائدہ کیا ہو سچ سچ ہے اور سچ کا سچ ہونا واضح ہے سمجھنے ہیں بات یعنی دیکھنے والا اگر دیکھنے کی سچائی کو دیکھنے کی نگاہ سے دیکھے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے تو فرمایا کہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو اس کتاب کو کہ جو سچ ہے اور اس کا سچ ہونا خود اس کے اپنے بیان سے واضح ہے لما جاہم جبکہ وہ آگئی ان کے پاس فصوف یعتیہم تو ان قریب آ جائے گی ان پر ام باؤ ما کانو بھی استازعون اس چیز کی خبریں کہ جس کا وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں یعنی وہ خبریں ان کے لیے ایک ریالٹی بن کے آ جائیں گے وہ جو ان کو کہانیاں پیغامات سنائے گئے وہ اب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کی پولیسی کی حیثیت سے نافذ ہو جائیں گے تو اگر انہوں نے اسی طرح سے انکار کیا اَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے وہ کون سی تھی مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے انہیں ایسا اقتدار دیا مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ جو ہم نے تمہیں نہیں دیا قریش کے لوگو تمہیں کیا لیڈری ملی ہے اور کیا اقتدار ملا ہے تم سے پہلے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا وہ تم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے کہیں زیادہ سائبِ حیثیت تھے وَرْسَلْنَا السَّمَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارَ اور ان پر ہم نے آسمان سے خوب پارش برسائی یعنی ان کو لہلاتی فصلیں دیں ان کو ان کی میشت میں ترقی دیں تم آج جو اپنے ہاں دائیں بائیں دیکھتے ہو کہ بڑی خوشحالی ہے تم سے کہیں زیادہ خوشحال تھے وہ لیکن وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ فرمایا کہ ہم نے بہادی جاری کر دی نہریں دریا مِن تَحْتِهِمْ ان کے نیچے فَآَحْلَقْنَا هُمْ بِذْنُوبِهِمْ پھر ہم نے ان کو حلاق کر دیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں وَانْ شَعْنَا مِن بَادِهِمْ قَرْنًا آخرین اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا اب تم ہو کہ تم اس کے بعد آئے ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو اگر تم وہی کروگے کہ جو انہوں نے کیا یعنی تذکر کریں میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارد تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اور اس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی تم اللذی نہ کفرو اس کے باوجود وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں بِرَبِّهِمْ یادِلُون وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وہی تو ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا من تین مٹی سے ثُمَّ قَضَا عَجَلَ پھر اس نے ایک مدت مقرر کی وَعَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ اور ایک اور مدت ہے جو اس کے ہاں تیہ ہے ثُمَّا انتم تمترون پھر اس کے باوجود تم شکوک وَشُبَات پر مبنی گفتگو کرتے ہو بحثیں کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تمہارا تمہارا چھپا ہے اور اس سے بھی واقف ہے کہ جو تمہارا ظاہر ہے تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر کھلے کو وہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو وَمَا تَعْتِيهِمْ مِّنْ آیَتِمْ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ مگر یہ کہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاہُمْ تو انہوں نے بھی یعنی ان مکہ والوں نے بھی اس وقت انکار کر دیا اس حق کا کہ جب وہ آ گیا ان کے پاس فَسَوْفَ يَعْتِيهِمْ تو ان قریب آ جائیں گی ان پر اَمْبَاؤُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ وہ خبریں جن کا یہ مذاب پڑھایا کرتے تھے یعنی ان کے پاس بھی وہ ان خبروں کا نتیجہ جس کا یہ مذاب پڑھاتے تھے وہ سامنے آ جائے گا اسی طرح کی چیز اسی طرح کا عذاب اَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے کتنی حلاق کر دی ان سے پہلے قومیں مِنْ قَرْنِمْ مَكَنَّا هُمْ ہم نے ان کو اقتدار دیا فِي الارض زمین میں مَعْلَمْ نُكَمِّلْ نُمَكِّلْ لَكُمْ جیسا کہ اقتدار ہم نے تم کو نہیں دیا تم تو بہت پیچھے ہو وَرَسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَ اور ہم نے اتارا ان کے اوپر موس لادھار پانی وَجَالْنَا الْأَنْحَارِ اور ہم نے جاری کر دی نہریں تجری جو بہتی تھی مِنْ تَحْتِهِمْ ان کے پیروں کے نیچے یعنی فرمانی تھی فَحَلَقْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے خلاق کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے میں پانشہ نامِ بَادِهِمْ اور ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قرن آخرین دوسری قومیں ان کو اٹھا کھڑا کیا اقول و قولی حذا و استغفر اللہ سرین جو بھلاک کرنی کی بات کی ہے میرا خیال ہے کہ جو اونٹنی والا واقعہ ہے حضرت سالے کا اس کی وہ نیبین ڈائنیسٹی تھی اور بہت ہی کوئی بڑی ڈائنیسٹی تھی جو مکہ اور مدینہ کے آس پاس ہی کہیں گے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی پیکٹرا وغیرہ وہ پورا سین تو وہ اللہ تعالیٰ تو بستی گئی ورڈ ڈیوز کرتے ہیں اور ذہن میں میرے کوئی ایسی بات ہی کچھ چھوٹی سی جگہ ہوگی لیکن بہت بہت حضرت میں وہ قومیں ہیں بات یہ ہے کہ قرآن مدیب نے جن چھے پیغمبروں کا ذکر رسولوں کا بار بار کیا ہے اس کے بارے میں اس بات کا احتمام کیا ہے کہ یہ وہ ہوں کہ جن سے یہ لوگ پہلے سے واقع تھے اور جن کی خبریں مشہور تھیں جن کی بارے میں پتایا ایک جگہ کہ ان میں سے بعض بستیاں وہ ہیں کہ جو ابھی بھی موجود ہیں جیسے مصر ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو کٹ چکی ہیں تو یہ اصل میں قرآن ہے اب جو وہ واحد کتاب ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں بربا کی اور وہ قیامتیں جیسے کہ آپ سائنس میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے آپ لیبورٹری میں چلتے ہیں لیب میں جا کے اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو یقین ہو جائے تو اللہ نے بالکل اسی طرح سے یہ بات سمجھا کے کہ مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے مرنے کے بعد زندگی ہوگی ہم اس کا احتمام کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا چھوٹے لیول پر چھوٹے لیول پر احتمام کر کے دکھا بھی دی اب اس کے بعد اگر کوئی امکار کرتا ہے تو اصل میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کو جان لینے کے باوجود انکار کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے ہمارے ہاں کیا ٹریجڈی ہوئی یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے ہمارے ہاں جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی میں نے جیسا کہ اپنے اس دوسرے گروپ کے بیان میں بات واضح کی کہ اللہ نے اس آخری دینونت دینونت تو سہا جائے نا اس آخری اپنے حساب کتاب کے فیصلے کے امپلیمنٹیشن کو جس طرح سے ارینج کیا وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی سلاب آیا یا طوفان آیا یا کوئی زلزل آیا بلکہ اس نے خود اعلان کیا کہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے اپنے اور اپنے پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو سزا دوں گا چنانچہ یہ ہوا ہم کو اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا کہ دیکھو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے قرآن بتا رہا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ یہ تیہ کیا کہ جیسے انہوں نے مارا تھا ہم بھی ماریں گے اور جہاد کے نام پر ایک ایسی چیز کو پھیلا دیا کہ جس میں آپ غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے آپ نے لڑنا ہے اور بہت سے مسلمانوں کے لیے زندگی کا مقصد یہ تیہ پا گیا کہ انہوں نے دین کا جھنڈا گارنا ہے پوری دنیا پر جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ معاف کرے جو اب ہم ہم کی حالت ہے اور ہر جگہ ہم پٹ رہے ہیں اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے پٹ رہے ہیں کہ آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا احتمام کیا کہ ہم دنیا والوں کے سامنے قیامت کی سچائی کو پیش کریں ہم نے اس کے نتیجے میں جو رویہ اختیار کیا اس میں لوگ قیامت اور دین کو سننے جاننے سے کو سندور ہوئے کہ نہیں جی جو دین مذہب بندے مارنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خدا کا دین کیسے ہو سکتا ہے وہ اس قابل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سیریس لی لیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ جب دین کی بات کریں گے لوگوں سے تو اس کے لیے پہلی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہو بات سمجھنے کے لیے تیار ہو وہ تو اصل میں شروع ہوتے ہیں الیگیشن سے جذبات سے تاثبات سے میں ایک عجیب بات ہے میں دیکھ رہا تھا بھی کل پر سوئی ایک صاحب جس تو میں بہت پسند کرتا ہوں وہ گفتگو کر رہے تھے دیارے اختلاف چھوٹا مٹا ترہے ہوتا ہی ہے جہاں کوئی اختلاف کا معاملہ آ گیا تو میں نے دیکھا کہ لگو لہجہ اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا سکیں ان کی بات سمجھ سکیں اور دلائل کو پیش کر سکیں وہ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کوئی ہوتا ہے دیفنس میکنیزم وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ جیتنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں جیسے میچ کھلا جاتا ہے جیتنے کے لیے الیکشن لڑا جاتا ہے جیتنے کے لیے اسی طرح سے مذہبی گفتگو ہوتی ہے دوسرے کو ہرانے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو چیز سفر کرتی ہے وہ حق ہے وہ سچائی ہے اس کا اس کی قربانی دے دی جاتی ہے اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی علاج انشاءاللہ آپ لوگ تلاش کریں گے نہ تو اس پر سر تو یہ پر کیسے پتا چلتا ہے کہ مطلب تیاری جو ہے وہ کیسے کوئی یہ ہے مطلب ہر بندہ اپنی تیاری کو خود مارکس دے گیج کرے کہ میں کیا کہا رہا ہوں کیسے اس کو پتا چلے کہ دیکھیں کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احتمام کیا ہے وہ چند چیزوں کا کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اٹلیس تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت کی تیاری کے لیے موقع ہیں اپرچورٹیز ہیں مگر ان میں سے ہر ایک کے لیے وہی شرط ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ ویڈنگ ہو آپ کے اندر آمادگی ہو اگر آمادگی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہی وہ امتحان ہے جو تمام انسانوں کو جس سے گزرنا ہے کہ میں ایک فیملی کا میمبر ہوں ایک معاشر کا فرد ہوں لیکن کئی پہنوں سے بالکل انڈیپینڈنٹ مجھے اپنے فیصلے کرنے ہیں جو اختمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ نمبر ون کہ ہم کو قرآن دے دیا ہے آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے بغیر اس کے کہ آپ کو یہ یاد دہانی ہو کہ آپ کی موت آنے والی ہے آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے اللہ آپ کو دے اکرار یہ زندگی ایک انتہان ہے تو قرآن کا پڑھنے والا اس احساس سے محروم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا بشرتے کے وہ سمجھ کے پڑھے ہمارے ہیں کیا ٹریجڈی ہوئی ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں سواب کے لیے سواب کوئی بری بات نہیں ہے مگر یہ قرآن کے پڑھنے کے مقصد کے پوائنٹ ویو سے ارریلیمنٹ ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں یاد دہانی کے لیے سمجھ کے پڑھتے ہیں اللہ اس پر آپ کو سواب دیتا ہے یعنی یہ آپ نے درمیان والی جو چیز نکال دی ہے اس کے بعد یہ بالکل بیمانی چیز ہوگی ہے لوگ اس پر لڑتے ہیں سر یہ اتنی زیادہ بات ہمارے سسٹم میں فیل ہوئی بھی ہے کہ ابھی بھی جب میں پڑھنے پیٹھتے ہیں تو میرا عدو میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو سمجھ نہیں ہے لیکن سواب والا پارٹ ابھی وہ ملنا ہے وہ پڑھو تھوڑی دو تین منٹ کی سٹرگل اپنے ساتھ ہوتی ہے لیکن ابھی تک میرے ساتھ یہ ہوتا ہے دیکھیں اسی لیے اسی لیے ہم کو بہت اللہنس دینا چاہیے انہوں کو جو ہم سے مختلف بیکگراؤن میں جنہوں نے تربیت پائی ہے ایک مسیحی کے لیے یہ بلکل ایسے ہی آتا ہے عیسی اللہ کے بیٹے تو ایسی جی انہوں نے بھی تو ایسی گروہ کیا ہے ہم ان کو براولہ کہتے ہیں اور اپنی مانی ہوئی باتوں پر اسرار کرتے ہیں یہ ہے انفیرنس تو میں گزارش کرتا آپ کے سوال کی جواب میں کہ ایک چیز ہے قرآن دوسری ہے اللہ کی مہربانی ہے نماز مطلب آپ نے قرآن میں چنے کوتائی کر دی نماز کو کیسے چھوڑیں گے قرآن میں تو جنہیں آپ نے کہہ دیا الفاظ ہے نماز میں وہ الفاظ ایکسسائز بن جاتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کھڑے میں ہیں خدا کے سامنے آپ جھک رہے ہیں اس کے آگے رکو کر رہے ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں پانچ مرتبہ کر رہے ہیں آپ نے اس کے لیے بھی کوئی ٹیکنیک اختیار کر لی کہ اس کو بھی سواب کیلئے پڑھتے ہیں اس کو بھی روٹین مناتے ہیں تو وہی ویلنگنس نہیں ہے ایسرا ایک اور کام آپ کہتے ہیں غافل ہو گئے ہیں نماز بھی روٹین ہے قرآن بھی جب سنا تو کچھ ساں ہی بنی آیا کوئی مونڈ نہیں منا ہر سال اللہ میں کہتا ہے بریک لہو جا کدھر رہو کدھر رہو بکے رہو پیاسے رہو روزہ رہو تو آدمی کور موقع مل جاتا ہے تو کہاں جائیں گے ہم چوتھا اس نے ہمارے اندر ایک زمیر رکھا وایا جتنی ہم بکواس کر لیں جتنا آپ جھوٹ بول لیں حقیقت یہ ہے کہ تنگ کرتا ہے ہی ہونیسٹی تنگ کرتا ہے آپ بدتمیزی کر کے آئیں کسی کے ساتھ تو یہ بچ جاتے ہیں وہ ایسے نعرے لگا رہا ہوتا ہے اندر سے کہ آپ پہن جائیں گے اپسلوٹلی پانچویں یہ زندگی آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو واقعات ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ آخرت موت کو اگنور کر کے زندگی گزار رہا ہے میرا خیال ہے اس کو میڈل دینا چاہیے یار تو کمال کر رہا ہے کر کیسے رہے تو ان سب چیزوں کو اگنور کر کے تم سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے دنیا بنانی ہے یا پاگر ہے یار تو آپ سوچئے گوھر کرے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ بندہ ان سمان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں تو اللہ ہم یہ ان سمان چیزوں کو لے آئے گا پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیسے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے خدا کے پاس پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں وہ مہربانی کر دے تو اس کی مہربانی ہے وہ بڑا مہربان ہے جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ پانچوں چیزیں ہم نے کار لی لیکن اس میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم نے یہ کی ہیں یا 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 یہ کی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ بس قبول کر لیں جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں دو ہی چیزیں ہو سکتی تھیں جی ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ آپ یہ سب کام کرتے اور آپ کے ماتھے پر ایک چاند اور ایک ستارہ بنا رہے ہیں اور پہتے نظر آ لیا یہ تو علمیہ نے کیا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہماری بڑی مخلص ایک پارٹسپنٹ ہیں بڑی نیکی اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی میں اضافہ کریں وہ کہتی ہیں کہ چہرے پر نور ہوتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بعض لوگ نے کہا کہ آپ پروگرام میں آئے تھے آپ کے چہرے پر بڑا نور تھا تو میں ان کو بتایا ہے نور نہیں تھا میک اپ تھا آپ مجھے بغیر میک اپ کے دیکھیں تو آپ کو نور نظر نہیں آئے گا اور نور پیدا کرنے کے لیے تو انسان کو خالص دودھ پینا چاہیے خالص دہی پینا چاہیے انشاءاللہ نور پیدا ہو جائے گا میری ایک پپی تھی اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کرے ان کے گال سفید سرخ ہوتے تھے اس کی وجہ بلیڈ پریشر تھا تو مطلب یہ کیا ہے دیکھیں میں گزائرش کروں جو انڈیکیشن ہے وہ انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں اور آپ کو اتمنان کرتا ہے آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں آپ کو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آپ کے آنسو آ جاتی ہیں آپ اپنے آپ کو کسی موقع پر پاک محسوس کرنے لگتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے یہ ہی انڈیکیشن ہیں بہت بڑی انڈیکیشن ہیں کوئی باہر سے کوئی نہ اعلان ہوگا نہ کچھ ہوگا اور یہیں پر آپ کو سٹرگل کرنی ہے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اچھی چیزوں میں دل لگ رہا ہے برائی سے ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہے بس کافیر اور کیا چاہیے باقی یہ جاننے کے یہ کیفیت سارا وقت نہیں ہوتی اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اس میں ہم کوئی سٹرگل کرنی ہے سر بعض اکار اتار بہت لمبا چلتا ہے اس کا کیا کرے گا وہی ہے سٹرگل دیکھیں اسی لیے میں نے وہ چیزیں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اتار ہے نماز ہے اتار ہے قرآن ہے اتار ہے رمضان ہے تو کب تک اتار رہے ہیں برکی ری سٹ کرتا ہے آدمی فائٹ کرتا ہے یعنی اگر مجھے آپ کے بتائیں کہ ایک مرتبہ چڑھاؤ آ گیا آپ کے اندر ایک روحانی ایک سپیرٹ پیدا ہوگی اور ایسی پیدا ہوگی کبھی اب نہیں لوٹے گی کوئی چیلنج ہی نہیں ہے نہیں یہ خدا کے امتحان ایسا ہی نہیں پھر کیا فائدہ کیا ہوا کہ ونس اپون اپ ون فائن مارننگ یو گٹ اپ اور آپ نے کہا اللہ آخرت دین نماز بس لے جاؤ یہ سب چیزیں میرے سامنے سے تو اگر یہ ہو جائے تو امتحان فتم ہو جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمانیت کو ناجائز کر دیا ورنہ پکڑے لوٹا اور پکڑے تسبیق اور دنیا چھوڑ کے جائیں سچی بات یہ کہ بہترین زندگی ہے بہترین زندگی ہے تھوڑا بہت کھائیں پانی پیئے خدا کی نیچر بڑی خوبصورت ہے اللہ اللہ کرے لیکن یہ امتحان ختم ہو گیا ہے آپ نے واک آؤٹ کر دیا دنیا میں آپ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پیچھے شیطان بھی آئے گا برائی بھی آئے گی کبھی اتار ہوگا کبھی چڑھا ہوگا مانم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم فرائٹ کریں یہی وجہ ہے کہ جب ہم رمی جمرات کرتے ہیں تو بار 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 ہم شیطان کو پتھر مار دیں مذہبی گفتگو ہی ہوتی ہے سر پریکٹس کراتے نہیں دیکھیں اوکے بات یہ ہے کہ پریکٹس کرنے سے کیا براد ہے یعنی پریکٹس کس چیز پر کہیں آپ نے کہا آپ سیرت کو فالو کریں فائن لوگ پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کے اندر یہی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوا تو پھر وہ سیرت کی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں سیرت کی کتاب کسی انسان نے لکھی ہے اس میں سیرت کی باتیں انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں آپ دسٹنگوش کیسے کریں گے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو دین کی باتیں ہیں اور کونسی باتیں جو آپ کی پرشنل باتیں ہیں اس کے نتیجے میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنی شگلیں گذل لیتے ہیں ایک دوسری دنیا بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیرت ہے جزا کر لائے فورت ہے یہ اللہ تعالیٰ مجبوری ہے جو نے میری دسکوگری کی بڑا بہت اپنا ریکوارڈ لگمانا چاہیے اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں یہ سیرت کی کتاب ہے قرآن یہ بھی جو آپ نے گفتگو جو بات اپنی بیان کی ہے اس میں سوال کیا ہے انہوں نے گفتگو لوگ تانہ دیتے ہیں گفتگو بھائی گفتگو نہیں ہوگی تو بات کیسے سنجھیں گے آپ قرآن پڑھیں گے نہیں تو عمل کیا عمل کیا چیز ہوتی ہے اصل میں عمل علم کو جاننے کا نتیجہ ہوتا ہے اگر آپ عمل کے پیچھے پڑ گئے صرف علم کے بغیر تو سب سے زیادہ مخلصانہ عمل مجھے کوئی شک نہیں آپ کوئی شک ہو تو ہو وہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو آپ طالبان کہتے ہیں جن کو آپ القاعدہ کہتے ہیں جن کو آپ آئیسز کہتے ہیں جن کو آپ دائش کہتے ہیں مجھے بتائیں ان کو آپ کہتے ہیں پیسے ملتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے وہ ادھر جہاد کرنا ہے وہ مخلص لوگ ہیں مطلب ان میں ہوں گے ظاہرہ فراڈ بھی ہوں گے مگر وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے اور اس کے لئے ہم نے تن من دھن پیسہ اور اپنی چلد قربان کرنی ہے تو یہ عمل چاہتے ہیں تو عمل کی بات ضرور کریں لیکن علم کے ساتھ اور علم کے اظہار کا طریقہ گفتو ہے اس کا مزاق نہ اڑائے اس کو تانہ نہ دیں اس لئے کہ یہ نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئی غلطی واضح ہی نہیں ہوگی اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے عام طور پر تخریر ہوتی ہے جی کہ ہمارے علم تو بڑا ہے لیکن عمل نہیں ہے بھائی علم کے بعد عمل نہ ہو تو علم میں کہیں کوئی خامی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عمل کرتے ہیں نہیں آپ علم سیکھتے ہیں آپ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حارش نہیں تھی یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے قرآن سے آپ پڑھیں اس لئے کہ قرآن سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو خالص بات ملے گی ورنہ آپ سیرت سے پڑھیں گے کسی مسننف کی تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوفٹ تھے درگزر کرنے والے تھے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے آپ فرق کیسے کریں گے وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے جنگیں لڑی آپ کو کیسے بتا لگا کہ یہ جنگیں کونسی تھی ان کا مقصد کیا تھا تو اس کو یہی سے ہم نے سیکھنا ہے اچھا جناب ایز بینگ ورکنگ پرسنز یہ بس بڑی بڑی رسک ہوتی ہے کہ آدمی بغیر پہلے پڑھے پڑھ رہا ہے تو ایڈٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا پتہ نہیں جواب آتا بھی نہیں آتا ایز بینگ ورکنگ پرسن ہاو کن وی ڈو دعوی ورک اٹ آفیس اور نیر بائی وید ہیومن بیانگ ایڈیجنگ افر قرآن اور حدیث ویڈیجنگ پرسنٹو دن اور ویڈیجنگ پرسنٹو دن اور ویڈیجنگ پرسنٹو دن دیکھیں آپ کے لیے دعوت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنے کلیکس کے سامنے اپنے جاننے والوں کے سامنے اپنا بیہیویر پیش کریں آپ جب ان کے ساتھ بیہیو کریں گے تو نماز پڑھیں گے نا روزہ رکھیں گے نا لوگوں کے اندر سوال پیدا ہوا آپ بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں جب تک دوسرے کے اندر جستجو نہ ہو جب تک وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اس وقت تک اگر آپ نے کوئی بات کی بھی تو ان کے اندر کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی بلکہ میں نے دیکھا ہے بلوموں لوگ رپیل ہوتے ہیں لوگ دور ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ اس دین پر عمل کرتے ہوئے حسن سلوک کرنا ہے پھر پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے گا اسباب پیدا کرے گا کہیں کوئی شکر گزاری کا موقع آئے گا کہیں کوئی صبر کا موقع آئے گا کہیں کوئی واقعہ ہوگا کہیں کوئی حادثہ ہوگا تو لوگ آپ سے رجوع کریں گے اور آپ اس کے بعد پھر دعوت دیں گے اور دعوت ہمیشہ حکمت کے ساتھ دینی چاہیے یعنی دعوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ ہم ایک احتمام کر رہے ہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ اور ان کا کوئی موڈ نہیں ہے لیکن آپ پریشرائز کر رہے ہیں نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں اس کے بعد اگر وہ کوئی بات سمجھیں گے بھی تو وہ بات ان کو صحیح طرح سے ڈائیسٹ نہیں ہوگی صحیح بات نہیں پہنچے گی اس لیے قرآن مجید نے ہم انسانوں کا جو عام ایک طریقہ رکھا ہے بیان کیا ہے دعوت کا وہ ہے ایک دوسرے کو وہ حق کی تلقیم کرتے ہیں حق سچائی یہ دین جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی سچائی ہے ایک دوسرے میں آپ کو آپ مجھ کو یہ اصل میں بیان بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا دائرہ ہے جس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں روز مرہ ہماری زندگی گزرتی ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں اس میں ہم نے دعوت دینی ہے تو یہ دعوت کوئی تیار ہو جائے دین سیکھنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے دین سمجھنے کے لیے تو آپ اس کو قرآن پڑھا سکتے ہیں آپ اس کو قرآن کی روشنی میں احادیث بیان کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کا آغاز یہاں سے نہیں ہوگا آپ بھی کہیں گی کہ ہمارے ساتھ چلو کہہ یعنی عجیب آدمی ہے دفتر کے عقاد میں یہ کیا کام کر رہا ہے اس کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھے سو آپ اپنا کنڈکٹ کریں ٹھیک بہتر کریں آپ نے گھر میں آپ کو احتمام کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں مگر میں اس بارے میں بالکل واضح ہوں سٹرکٹلی انہی کو آنے کے لیے کہیں جو آنا چاہتے ہیں جو دلچسپی نہیں رکھتے ایک آت مرتبہ بلالے ہونے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالی خود احتمام کر رہے ہیں کہ دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں لوگ مگن ہیں میرے سے آپ سے کہیں زیادہ دلچسپی اللہ تعالی کو ہے کہ لوگ اس کے دین کو جانے تو وہ کیا کرتا ہے وہ واقعات رونما کرتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہونے کا امکان پڑا کر دیتا ہے اچھا جی میں اپنے اعلان کے مطابقے آخری سوال کروں ایسے تو کبھی بھی آخری نہیں ہوتا مگر میں یہاں سے آخری پڑھ رہا ہوں مجھے آپ کے انٹینشن میں کوئی کوئی کوئیسٹن لگ رہے ہیں دیکھیں جہاد کے دو مطلب ہیں ایک ہے to struggle وہ تو ہم سب کو دین کے معاملے میں کرنا ہے ہر وقت جیسا کہ قرآن مجید نے علاوہ استعمال کیا کہ اے پیغمبر آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ جاہدہم جہاداں کبیرہ ان کے ساتھ ایک بڑا جہاد کریں یعنی تبلیغ کریں بات سمجھائیں ان کی باتیں سنیں ان کے تفسروں کو برداشت کریں صبر کریں بلی جہاد ہے آپ صبح کی نماز فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے struggle کرتے ہیں اپنی نیند سے لڑتے ہیں آپ جہاد کرتے ہیں تو یہ جہاد تو پوری زندگی میں جس جہاد کا سوال آپ نے کیا ہے یعنی قتال اللہ کے راستے میں لڑنا وہ آج کے دور میں ہوگا اٹلیس تین شرائط کے ساتھ سب سے پہلے یہ کہ یہ ہوگا اس صورت میں کہ جب کوئی فتنہ ہوگا یعنی کوئی قوم کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہوں خاص طور پر مذہب کی وجہ سے کسی کو اس کے ایک مذہب کے مذہبی نظریہ کے ماننے کی وجہ سے اس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے یہ تو بدقسمتی سے ہم لوگ خود کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے آج بھی نموان مگر وہ کون کرے گا وہ مسلمان حکمران کرے گا نہ کہ کوئی عام آدمی کوئی عالم کوئی تقریر کرے اور سو دو سو لوگوں کو جمع کرے اور پھر وہ یعنی چڑھ دوڑے یہ جہاد نہیں ہوگا یہ فساد ہوگا اس لیے کہ جہاد کے لیے وہی شرط ہے جو چور کے ہاتھ کٹنے کے لیے میں اور آپ چار بندے کیا دس بندے پکڑ لیں کہ اس بندے نے چوری کیا ہم سب نے دیکھا ہے اور ایک سبسٹینشل اماؤنٹ چوری کیا ہے آؤ اس کا ہاتھ کٹتے ہیں ہم نہیں کٹ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ حکم اللہ نے مسلمان حکمرانوں کو دیا ہے کہ وہ اپنا نظام ایسا بنائیں گے جس میں وہ لوگوں کے لیے ایکنومک نیڈز کو پورا کرنے کا احتمام کریں گے ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ایک نورمل آدمی چوری کرنے کی طرف مائل نہ ہو اور پھر اگر وہ چوری کرتا ہے تو عدالت قاضی فیصلہ کرے گا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے اور پھر اس کو ہاتھ کٹنے کی سزا ملے گی تو جب ہاتھ آپ نہیں کٹ سکتے تو بندے کیسے مروا سکتے ہیں جہاد جس کو آپ کہتے ہیں قتال اس میں تو بندے مرتے ہیں آؤ میں جا رہا ہوں میرے ساتھ آؤ and let's fight and let's kill others and let's get killed یہ کام سوائے مسلمان حکمران کے ماتحت نہیں ہو سکتا نمبر وان نمبر ٹو پہلی چیز پرسیکیوشن اس کے خلاف ہوگا اور کون کرے گا مسلمان حکمران کرے گا آپ کہیں وہ نہیں کرتے نلائق ہیں ان کو توجہ دلیں ان کو آپ بدل دیں آپ کے پاس تو بدلنے کے بھی طریقے ہیں لیکن بندہ نہیں مارا جائے گا آپ لوگوں کو influence کریں آپ لوگوں کو educate کریں اور تیسری چیز یہ شرط تو نہیں ہے لیکن ایک ایک minimum condition ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی military strength اس قوم کے مقابلے میں کہ جس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے اس لیے کہ وہ persecution کر رہی ہے وہ لوگوں کو ان کے مذہبی نظریات کی وجہ سے فتنے میں مقتلہ کر رہی ہے آپ کی military strength آدھی یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو جہاد کرنا لازم ہوگا آدھی سے کم ہے تو پھر جہاد لازم نہیں یہ تین چیزیں جو آج بھی اگر ہوں گی تو ایک مسلمان اور پھران کو جہاد کرنا ضروری ہوگا وہ نہیں کر رہا تو جو لوگ اس کے ماں تحت ہیں وہ اس کو توجہ دینا ہے ہم توجہ دینا سکتے ہیں آپ کو مذہبی ذمہ داریاں جتنی آپ کی ہیں اتنی ہی پوری کرنی ہے جو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ آپ خدارہ اس کے بارے میں اقدام کرنے کی کوشش نہ کریں ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر آپ باپ نہیں ہیں آپ ماں نہیں ہیں تو آپ ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں لیکن خود اپنے طور پر اقدام نہیں کر سکتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے ہر موقع پہ کسی نہ کسی بہانے دعوت دینے کے لوگوں کو توورٹس دین اگر اتنا سکسسکول نہیں ہوتا تو منشور ناٹ دیوپ ایسا ہی ہے آپ یہ بتائیں کہ عام طور پر رسولوں کی کیا دنیوی سکسس کا کیا لیبل ہے یہ تو اصل میں ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ بہت دنیوی کامیابی ہوئی ورنہ وہ دیکھیں نا جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائیلوگ ہے لوت علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ دس سے بھی کام لوگ تھی رہے ان کے ساتھ ایک بڑی آبادی میں لیس دن ٹین پیپل بلیو بھی نہیں تو وہ میں کبھی 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 نہیں بہت اپنی اسلامیک سٹڈیس کی کلاسز پڑھاتے ہوئے بے سبرہ ہو جاتا ہوں اور جی فضول قسم بھی حرکتیں کم میں لگتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہوں اب سمجھتا ہوں کہ اب کیا ہوگا یہ کیسے ہے پھر مجھے خیال آتا ہے کہ تم چیز کیا ہو یار تمہیں اگر دو چار سٹڈنٹ بھی سن رہے ہیں تو اللہ کا شکر کرو اللہ کے پیغمبروں جیسی غیر معمولی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام برائراز پیش کیا اور لوگوں کی طرف سے ریسپانس کوئی بہت زیادہ اوورویلمنگ نہیں تھا وجہ کیا ہے وجہ بڑی سادہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے امتحان بنایا اس امتحان میں اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی کو نہیں کر سکتے ابھی تم باتیں کر رہے تھے اب اپنے آپ کیسے مجبور کرے اپنے آپ بھی کو نہیں کر پاتے دوسروں کو آپ مجبور نہیں کر سکتے دوسروں کو آپ نے دعوت دینی ہے تو اس میں اس میں آپ کو اگر بظاہر کامیابی نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ناکامی نہیں ہے اور خدا رہا کسی ایسی کامیابی کی خواہش نہ کریں جس میں آپ دین بیان نہیں کر رہے یا دین الٹے سیدھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں جس کے نتیجہ میں لوگ کہتے ہیں ذرا سی آپ دنیا کے فلو کے مطابق لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق دین بیان کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کیا آپ پاپلر ہوں گیا جو مربعہ دین ہے آپ کہیں چلیں سب چلیں دادہ دربار چلتے ہیں بہت اچھی بات ہے دے گے چڑھاتے ہیں تو وہ کہیں بہت اچھا ادمی ہیں ویری گوڈ مان تو آپ پسند میں جب بات کریں گے سچی تو سچی بات کچھ تھوڑی سی کھڑوی ہوتی ہے وہ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی چھوٹے بچوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں نماز پڑھیں کیونکہ میں اپنی گرینڈ چیلڑن کا دے رہی ہوں اگزامپل کی جب وہ میرے پاس ہوتے ہیں یا میں ان کے پاس ہوتی ہوں تو وہ پانچے وقت میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہی آئم آف دے سین تو وہ بھول جاتے ہیں نہیں کرتے اور یا پھر کھا جکا کرتے ہیں یاد کراتی ہوں فون پہ تو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی مجھے کراچی میں بعض ماہوں نے یہی سوال کیا تو میں نے ان ماہوں سے سوال پوچھا جواب میں جوابی کاروائی کی کہ بائی دوئے آپ جب ان کی عمر میں تھی تو آپ کیا کرتے ہیں میں تو سات سال کی عمر سے نماز پڑھ الحمدللہ تو بس اب آپ کو ایک ایکسپٹن سمجھیں اور دوسرے دوسروں کو دیکھیں دیکھیں ہر ایک کو اللہ نے ایک پرسنیلٹی دی ہے اور ایک ماحول دیا ہے اور اس میں وہ لرن کرتے ہیں گریجولی آپ کا کام زبردستی کرانا نہیں ہے آپ نے یہ جو بات کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے نماز پڑھی انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی بہت زبردست بات ہے وہاں جاتے ہیں کہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اب کیا ہوگا جب یہ شعور کی عمر کو پہنچیں گے تو کہیں گے ان کے ہاں تو نانی جان کے ہاں دادی جان کے ہاں ہم پڑھتے تھے اور اب ہمیں احساس ہوتا ہے بڑی زبردست چیز ہے تو جب وہ خود سے اس کے قائل ہوں گے تو تب ہی وہ وہ نماز پڑھیں گے کہ جو نماز پھر لاسٹنگ ہوگی ورنہ جو آپ کرنے وہ دعوت ہے اور یہ دنی چاہیے صحیح یہ محول پہ بھی تو ہے جی وہ یہ محولی کی بات ہے ماما آپ کو پہ دیکھیں گے پڑھتے ہوئے تو پھر زائر ہے بچے بھی پڑھیں گے جیسے محولی ظاہر ہے نہیں ظاہر ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں منافق ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے مجبور پڑھتے تھے کوئی چیز ظاہر نہیں ہے ظاہر ہو گئی تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا پھر کہ کوئی بندہ مولوی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ مولوی بن جائے گا کوئی بندہ کسی دین سے دشمن کیا پیدا ہو گیا تو بڑی کنفیوز ہے پھر میں آپ کو دین بھی سمجھا سکتا ہے پھر مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں ہے دیکھیں یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے اللہ کی اس حکم کو مان لیا ہے کہ آپ نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے تو اب جب میرا موڈ نہیں بھی ہے تو میں نماز پڑھوں گا اس لیے کہ اللہ کا ہوا اس کے اندر اللہ کی یاد کا پیدا ہونا تازہ ہونا یہ مجھے ڈھونڈا ہے مجھے اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے نماز چھوڑنا اب گناہ ہے یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے مجھے اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا ہے وہ جس نے مجھے یہ ساری نمتیں دی ہیں وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم نے فرض نماز نہیں چھوڑنی تو اب چاہے مجھے نیند آ رہی ہے چاہے مجھے کہیں جلدی ہے اس میں اس نے بڑے کنسیشنز دی ہیں چاہے میرا موڈ نہیں ہے میں نماز تو پڑھوں گا لیکن اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کروں گا یعنی یہ میں کوئی اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ مزہ آتا ہے اس لیے نماز پڑھنی ہے نہیں نماز تو اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اللہ کا حکم تو اب ہمیں اس کے آگے جھکنا ہے چلیں یہ نہ میں ادھر دیکھتا ہوں نہ ادھر دیکھتا ہوں آپ اس کلاس کو ختم کر دیں حکول و قولی حضا استغفر اللہ